اسلام علیکم آج جناب ہم بڑی زبردست قسم کی دھماکے دار انبوکسنگ کرنے والے اور بہت ہی خوبصورت سٹائلش اور ہارڈ تھمپنگ بیس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ایف اینڈی کمپنی کی ساؤنڈ بار وائلیس کنیکٹیوٹی کے ساتھ آٹھ ہنچ کا سب بوفر بہت ہی زبردست آپ کو مزا آنے والا ہے جب آپ اس پروڈکٹ کو اپنے گھر پہ لے کر آئیں گے اور مجھے بہت زیادہ مزا آنے والا ہے جو میں اس کی انبوکسنگ کرنے والا ہوں کیونکہ بیسیکلی مجھے اس طرح کے ساؤنڈ سسٹم جو ہیں بہت زیادہ پسند ہیں جس میں بوفر بہت اچھی کالٹی کا یوز کیا گیا ہو تمام تر فیچرز کے ساتھ ہو ملٹی سورس کنیکشنز ہو ایسا سسٹم جو فٹ اینی سپیس اینی لائف اسٹائل اور ایزی ٹو یوز ہو بلکل ہمارے پاس تو مجھے بہت زیادہ بیسیکلی بہت زیادہ ہے یہ پسند ہے سیٹ سیکنڈ تمام تر کمپنیز کے سیٹ اچھے ہوتے ہیں لیکن پرائس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پرائس کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سیٹ میں تو ڈبل تھم دوں گا اس کو کیونکہ وائرلس کنیکٹیوٹی کے ساتھ بوفر آپ کو مل رہا ہے آٹھ ہنچ کا ایک سیکنڈ آپ کو ساؤنڈ بار مل دی ہے اتنی بڑی تمام تر فیچرز کے ساتھ زبردہ سے اس کا پرائس اپڈیٹ میں آپ کو دے دوں سب سے پہلے پرائس اپڈیٹ اس کا ہے ٹوانٹی سکھ ہاؤزن فائف ہنڈڈ اوپیس پاکستان میں اپڈیٹ سکھ ہاؤزن فائف ہنڈڈ اوپیس میں آپ کو آٹھ ہنچ کا بوفر ایک بار آئم آؤٹ کسی بھی کمپنی کا ہم لیں گے تو کم از کم فورٹی تھاؤزن سے کئی نیچے نہیں ہے لیکن ایف این ڈی دے رہا ہے اس کے ساؤنڈ ٹیس بھی ہم کروائیں گے آپ کو اور ہم بھی اس کو چیک کریں گے کیونکہ میں نے بیسیکل ہی فرس ٹیم میں اس کو اوپن کروں گا اور چیک کروں گا کہ آئے اس میں کمپنی نے اتنی پرائس رکھا ہے تو اس کی کیا کالٹی ہے کیا کاؤسٹ ہے اس کے پتابق چیز ہے نہیں ہے تو اس کے ساؤنڈ ٹیس کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور ملے گی ہمارے چینل پر ریڈ آن ویب ٹی وی پر اس کا موڈل لنبر جو ہے وہ ٹی ثری ڈبل ایٹ ٹی ڈبل ایٹ ٹی ڈبل ایٹ ہے ساؤنڈ بار وائرلس کنیکٹی میٹی کی ساتھ ہے بوفر اس کا ٹی ڈبل ایٹ اس کی آپ ویڈیو ساؤنڈ ٹیس کی بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ اس کی ویڈیو انبوکسنگ کی دیکھیں گے اس کا ریویو دیکھیں گے ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا گرے کوئی بات آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہو تو آپ کمیٹس کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹارٹ ساؤنڈ بار کو باہر بھی کر لیتے ہیں یہ ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ڈسٹرپ کرے گا جلدی جلدی اس کی انبوکسن کر لیتے ہیں کیونکہ آپ بھی بے چین ہو رہا ہوں گے اور بے قرار ہو رہا ہوں گے میں خود بے قرار ہو رہا ہوں اس کو پھوڑ کے دیکھنے کے لیے کیونکہ اس میں سے ایسی فرائگرنس آ رہی ہے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے جب اپنی میں مجھے پہ لازمی یہ بات کہنی ہے کیونکہ میں نے وہ خوشبو آ گئی ہے اس میں سے سنگاپور کے جو ایٹمز ہوتے تھے میں تقریباً کوئی پچیس سال سے کمپیٹر کی بزنس میں ہوں اور جو سنگاپور کے ایٹم آتے تھے ان میں سے جو خوشبو آتی تھی ایک الیکٹرونکس کی وہ میں نے اس کو کھولا ہے تو مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے بلکل اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کا مٹیریل اس میں یوز کیا گیا ہے جو پیور الیکٹرونک کے ایٹمز میں یوز کیا جاتا ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ کو اس میں سے گفت پیکیک نکلا ہے اس کو بھی چیک کریں گے کیا ہے اس کے اندر پیکنگ آ رہی ہے اس کے باہر بہت سلیک اینڈ سٹیلش باہر لگی ہے مجھے بھئی واو اس امیزنگ یار یہ تو زبردست چیز ہے بھئی یار یہ یہ آپ نہیں لے کر آیا نا تو آپ اگر آپ نے ایک لاکھ کا آپ نے ٹی وی لے لیا نا اور آپ نے اگر یہ نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یار میرا بھائیوں والا مشروع ہے کہ آپ نے اسی آزار نبی آزار ایک لاکھ کے آپ لوگ ٹی وی لے لیتے ہیں لیکن آپ ساؤنڈ پر کمپرومیس کر لیتے ہیں تو براہ مرمانی خدا کے لیے آپ یہ لے کر آ جائیں وائلیس ووور کے ساتھ گیا رہا آپ کومبینیشن براہ ہیں آپ کی یہ جان ڈال دے گا آپ کی پروڈک کے اندر میں نہیں کہہ رہا مجھ سے آپ نے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں بھائی میں تو آپ کو ایڈوائز دے سکتا ہوں کہ آپ کیا چی چیز لیں مارکٹ سے آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اپنی دکان داری چپگار ہوں آپ خود دیکھیں اس کی تھکنس آپ دیکھیں جس لائک سوڈ بلکل ایسی سوڈ لگ رہی ہے اور سامنے جو ہے وہ اس کو بھی جلدی سے بھاں نکل لیتے ہیں مجھے تو کوئی اندر سے بڑی بچینی ہو رہی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے میں بے قرار ہو رہا ہوں بھائی یہ ایک کیسا آئٹم ہے مارشناللہ سو خوبصورت اب دیکھیں جان آپ اس کی فنشنگ آپ دیکھیں بلائزہ کیجئے اس کی فنشنگ آپ یہاں سے دیکھیں آپ اس کو سیکنڈ آپ یہ دیکھیں اس کی فنشنگ یہ انہوں نے انہوں نے سٹیل کی جالی دی ہوئی ہے اور یہ اس کے ایجز جو ہے وہ انہوں نے راؤنڈ دی ہیں بلکل کٹ شیپ میں دی ہیں بلکل ہاف راؤنڈ میں سرکل میں اور نیچے انہوں نے غبر کے پیٹ دی ہیں یہ تاکہ آپ اگر جیسے ڈیوائیڈر پر رکھا ہے یا آپ نے ڈیوائیڈر پر رکھ دیا اس کو تو زبردف ہو گیا کامبینیشن پیچھے کی پلاسٹک مٹیریل ہے لیکن فل جو پلاسٹک مٹیریل ہے وہ تھک گیج میں ہے اور سیکنڈ جو اس کا مٹیریل ہے وہ بلکل ہی جو میٹ ہے کسی قسم کا گلوسی ہے شائنی نہیں ہے جو ڈسک نظر آئے گی اس کے اوپر اور اس کے جو فنکشنز ہیں وہ ہیڈ پر دیئے ہیں انہوں نے یہ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پر جنہوں نے فنکشنز دیئے ہیں اور بیک پینل پر جناب آپ کو آپٹیکل مل رہی ہے یوز بی کنیکٹیوٹی مل رہی ہے جناب آپ کو کوکزل مل گئی ہے آپ کو آکس ان مل گئی ہے یعنی کہ آر سی این لیفٹ اور رائٹ اوکے جی سیکنڈ ٹی ٹی ڈبل ایٹ ساؤنڈ بار ہے یہ اور اس کے پیچھے جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں براس کے یہ براس کے سکرو ہیں جو آپ کا وال ماؤنٹ ہوگا اوکے پینل اس کا فرنٹ پر ہے اور یہ جو لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایف این ڈی کی کچھ موڈلز ہیں جس کے اوپر ان کے ووفر کے جو ہیڈ ہے ہیٹ کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ٹیگ انبوز کیا ہوا ہے یعنی کہ ٹیگ اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ الگ سے ہی ہے تو یہ ٹیگ جو ہے یہ ان کی ہائی پروفائل پروڈکٹس جو بھی ہوتی ہیں یا نیو پروڈکٹ لانچ ہوتی ہیں تو اس کے پر لگا ہوتا ہے ٹھیکے جی بہت خوبصورت باہر ہے اور کٹ شیپ میں رکھی ہوئی ہے پانی میں بلکل وہی شیئے پیس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو اس کو ہنڈرڈ پر سے ہنڈرڈ نمبر دی دی ہیں پریس کی حوالے سے جسی خوبصورت یہ باہر ہے اور جب خوبصورت اتنی ہے تو میں سمجھتا ہوں ساؤنڈ کولٹی بھی بہت شاندار ہوگی اب اس کا پیکٹ کھول لکھیں اس میں سے کیا چیزیں نکلتی ہیں باہر اس میں تو جناب آپ کا ایڈاپٹر آ گیا ہے اور ایڈاپٹر انپوٹ ہے اس میں اور یہ جو آپ کے انپوٹ دے رہا ہے اس کو آرپوٹ جو دے رہا ہے سوری 18 وولڈ ہے یعنی کہ 18 وولڈ کا ایڈاپٹر آئیے اور سمپل ایڈاپٹر کی پین آئیے یعنی کہ وولٹیج بھی آپ کے کانی ختم ہو گئی 18 وولٹیج سے جو ہے وہ ٹوٹل یہ چلی گی آپ یہ لگا دیں ٹیپ کیبل ہے اس کے ساتھ ہائی کولٹی کی ہائی پروفائل کولٹی کی اس کی ٹیپ کیبل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈرڈ ہے ڈیڑھ میٹر کی یہ ہو گئی ہے اور تقریباً دو میٹر کا اس کا یہ وائر ہے تو آپ ایزی اس کو پلیس کر سکتے ہیں اور ایڈاپٹر کے پر انہوں نے لائٹ بھی دی ہوئی ہے چینل کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے پاس ہماری کنٹینیو آتی رہیں اوکی جی آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کرر کی لائٹ ایک آگئی ہے اس کے اندر یہ آکس آگیا ہے لکھا ہوا اس کے اوپر اور اب میں سورس چینج کروں گا تو یہاں پہ اس کے کنیکٹیوٹی چینج ہو جائے گی یویز بیو پر آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میرے خیال میں یہ بلوٹوپ پر ہے یہ آپٹیکل پر آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹیوٹی چینج ہو رہی ہے یہ پلس مینس ہے والیوم اس کا ایسا بلوٹوپ کو انہوں نے ڈاریک بٹن دیا ہے کہ اگر آپ چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں انپوٹ سورس تو آپ ڈاریک انپوٹ کو بٹن دبائیں ڈاریک کی بلوٹوپ پر آ جائے گا اوکی پلس مینس آگیا ہے والیوم تمام در کنیکٹیوٹی آگیا ہے سوری یہ لائٹ نہیں ہے میں اس کو لائٹ سمجھ رہا تھا لیکن لائٹ نہیں ہے میں نے کہا کلیر کر دوں آپ کو کبھی گھر پہ آپ لے کے جانا تو بولے کہ اس میں لائٹ تو تھی نہیں سیکنڈ ہے اب اس کا ووفر کھول لیتے ہیں انبوکسنگ ختم نہیں ہوئی جناب اس کے ووفر لائے گیا ہے اس کا ووفر کھول لیتے ہیں ووفر آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ ہے جناب اس کا بیگ سائز کا ہیوی ووفر یہ ہے جناب یہ تنا بڑا ووفر اس کے ساتھ آگیا ہے اور اس کے ووفر کو جناب کھول لیتے ہیں اور بوفر کی پہلے کیلکولیشن میں وارس کی آپ کو بتا دوں تی تھری ڈبل ایٹ یہ بتاتے ہیں جناب 2.1 وائللس ساونڈ بار سیکنڈ جناب اس میں آٹھ ہنچ کا بیس بتا رہے ہیں اور چھے انچ کے دو جو ہیں چھے انچ کے جو ہیں وہ چھے جو ہیں وہ سوری چھے پیس جو ہیں وہ اس میں دو دو انچ کے فل رینج کے ڈرائیور لگے گئے ہیں ہوئے ہوں دو جو ہیں اس میں ایک ایک انچ کے ٹیورٹ لگے ہوئے ہیں warsواری расп 8 انچ کا اس میں ووفر ح Boost 2 انچ کے اس کے اس چھے تھیوٹر لگے ہوں دو اس میں ٹیورٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیکے جی تمام تر فنکشن آگئے ہیں اس کے ووفرopers کو کھولتے ہیں کہ ب کو پھوں اس میں سے بھی جناب ایک گفٹ پیک نکلا ہے چھوٹا سا اس میں دیکھ رہتے ہیں کیا کہ چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر سے ہمیں ووفر کو بڑے طریقے سے تھوڑا سا نکالنا پڑے گا اس میں جو ہے وہ ڈاؤن وڈ فائرنگ والا ووفر لگا ہوا ہے نیچے بیس اس کی جو ہے وہ نیچے ڈاؤن وڈ فائرنگ ہے اوکے جناب یہ آ گیا ہے کمپلیٹ آٹھ ہنچ کا ووفر آ گیا ہے جناب آپ کے لئے اور بگ ہیل بگ ہیل ربر پیٹ کے ساتھ آ گئی ہے اس کی بیس نیچے سے کورڑ آ گیا ہے اوکے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اوکے جی یہ آ گیا ہے جناب آپ کا آٹھ ہنچ کے ووفر کے ساتھ سٹائلش جزائن سلیک کلاسی موڈل جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ جناب آ گیا ہے لک آپ دیکھ سکتے ہیں آسم ہے اس کی بلکل ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انہوں نے یہ انہوں نے سلور کا دیا ہے اور سلور پر ڈیزائن دیا ہے تاکہ آپ کوئی بھی میرے خیال میں رکھتے ہیں تو تاکہ یہ پولش اس کی خراب نہ ہو وڈن اوپر سے نہیں دیا انہوں نے بہت ہی اچھا ایم ڈی ایف یوز کیا گیا ہے اور ٹیکسر جو ہے وہ اس کا ٹیکسر ہے دانے والا ٹیکسر ہے یعنی کہ میٹ ٹیکسر ہے سلیپی نہیں ہے گلوسی نہیں ہے یہ سیکنڈ بیک سائٹ پر جو ہے وہ یہ بٹن ہے جو اس کو سنکرونائز کرے گا اس کے ساتھ اور یہ پاور ہے پاور آپ لگائیں گے بٹن کو سنکرونائز کریں گے بلو کلر کی لائٹ اس کی ہون ہو جائے گی اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیر بنا لے گا اس میں پیر کا بٹن دیا ہوا ہے یہ دبائیں گے یہ دبائیں گے تو یہ آپس میں پیر ہو جائیں گے تو بغیر کنیکٹریوٹی کے آپ ووفر کو کہیں پر بھی روم میں رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو آسانی ہوں وہاں رکھ کر آپ اس کو چلا سکتے ہیں اب یہ دیکھنے جناب آٹھ ہنچ کا اس کا ووفر ہے بگ ہیل یونٹ کے ساتھ ہیں اور ڈاؤن ورڈ فائرنگ ہے کومبینیشن آپ کے سامنے آگیا ہے آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈک جو ہے وہ کیسی ہے چھبیس ہزار پانستو روپیز یاد رکھے گا رکم یہ پاور کے بھی لائے گئی ہے جناب اسی یونٹ کی سیکنڈ آر سی ہے ٹو آر سی ہے ٹو پلس ٹو کی کی بھی آگئی ہے یہ بھی اس یونٹ کے ساتھ نکلی ہے سیکنڈ اس کے اندر سے جناب ریموٹ نکلا ہے جو تمام تر فیچرز کے ساتھ ریموٹ ہے اور مکمل فنکشن کے ساتھ ہے ایف این ڈی نے اپنی روایت برقرار رکھی ہوئی ہے سیل بھی ساتھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو باہر جانا نہ پڑے اور ایف این ڈی نے اس میں جو ایک اور چیز دیئے وہ یہ کنیکٹر دیئے ون پلس ٹو کا یعنی کہ یہ آپ کا اس کیبل کو کنورٹ کر دے گا آکس میں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہو تو سمان ہو تو آپ کے پاس کمپلیٹ سمان ہے آپ پہ بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گا فون نہیں کرنا پڑے گا یہ لیجئے جناب یہ کنیکٹیوٹی بھی دے دیئے انہوں نے جان ہی چھڑا دیئے یہ بہت اچھی کمپنی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ کسٹومر کو پریشان نہیں کرتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو میل فی میل ہے یہ کنیکٹر یعنی کہ آپ یو ایس بی یہاں پر لگائیں گے کچھ چلانا چاہتے ہیں وال میں یہ لگی ہوئی ہے تو لازمی بات ہے آپ کا ہاتھ نہیں جائے گا کس طریقے سے آپ کنیکٹیوٹی اس کی کریں گے تو آپ یہ یو ایس بی ادھر لگا دیں اور دوسرا جو یہ ہے اس کا فی میل ہے یہ آپ اس کو ہینگ کر دیں وال پر چھوڑ دیں اس کو اور اس میں یو ایس بی لگائیں لکھانے آپ کی پلے ہو جائیں گے کنیکٹر دیا ہے ورپلس یو ایس بی کا انہوں نے سیکنڈ اپٹیکل کیبل نہیں دیئے کمپنی نے اس کے ساتھ اور اپٹیکل کیبل دینی چاہیے کیونکہ اپٹیکل کیبل بزار سے ویسے پرچیس کرنے جاؤ تو بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے اچھی قولیٹی کی اینیویس کوئی پاس نہیں یہ جنب ہارڈویر کا سامان بھی انہوں نے دے دیا یہ دونوں اسکیل کے اس کے کلپ ہیں اور اس کے اندر اسکرو بھی رکھے ہوئے اور یہ اس کے روڑ پر لگے جو بال میں لگانے کے لئے ٹھیک ہے جی یہ لگنے کے بعد یہ ادھر کلپنگ ہو جائے گی اس کی ایسی لی بلکل اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہارڈویر کا سامان ہے جب آپ فکس کریں گے تو آپ لگا سکتے ہیں تو جنب یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور باڈی مٹیریل ہمارے صاحب سے پرفیکٹ ہے 26500 میں ویڈلیس کنیکٹیوٹی کے ساتھ اتنا بڑا سیٹ ہے آپ کے ٹی وی کے ساتھ اتنا بڑا ٹی وی خرید کے لاتے ہیں LED ٹی وی آپ خرید کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر یہ نہیں لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بھکار ہے تو ویڈیو دیکھنے کا اپنوں کا بہت بہت شکریہ ہے اس کے ساؤنٹ ٹیس کی ویڈیو آپ کو ہمارے اسی چینل پر مل سکتی ہے تینکیو بری مچ اللہ حافظ مل سکتی ہے 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 زین company